اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں اگر ایک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگر ایک دن ٹھیک ہوں گے تو بھئی آیت کی بڑھے کا ڈراما آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا ویسے سمجھ نہیں آیا پٹارہ دو دن سے ویڈیو نہیں ڈالی تیسرے دن ویڈیو ڈالی ہے اور وہ بھی رات کو شروع ہوا ویڈیو مطلب کہ تین دن تلقے یہ عورت گائب تھی آپ لوگ خود سوچو کہ کتنی یہ عورت لوگوں کے آنکھوں میں دھول چھوک رہی ہے کتنوں چھوڑ بتا رہی ہے اور کتنا اس کو فرق پڑتا ہے اور دوسری بات کہ پٹارہ بتا رہی ہے کہ جو نانی امہ ہے اس نے کیک بھیج دی اور نانی امہ کو یاد رہتا ہے نانی امہ برابر بھیج دیتی ہے پٹارہ ایک بات بتانا اتنی تو موقع پرست عورت ہے کیا کبھی وہ نانی امہ کا بڑے انیورسری یا کوئی بھی اس کی جندگی میں ایسا کوئی دن نہیں آتا ہے جو تُو بھی اس کو بیک پے مطلب بولتے ہیں نا پے بیک کرتے ہیں جو تو اس طرح سے تُو اس کو پے بیک کر کے اور تُو اس کو کوئی خوشیاں دے تکے کوئی اس کو سرپرائز دے صرف لے نہیں جانتی ہے گریت تو تو تُو فائدہ کے لیے اتنی جلدی جلدی بنا لیتی ہے نا اپنا فائدہ ہو تو کسی کو بھی امہ بنا لیتی ہے کسی کو بھی بین بنا لیتی ہے کسی سے بھی رتے جول لیتی ہے اور جیسے ہی فائدہ ختم ہو جائے وہ اسے ہی ان کو بیٹھ کے ٹرول کرواتی ہے گالیاں دلواتی ہے ان کے گھر بر بات کرتی ہے اس طرح کی تُو گھٹیا عورت ہے اور جس طرح سے تُو لینا جانتی ہے نا دینا بھی سیکھ کیا ایسا کوئی دنی آنسا ہے وہ عورت کی جندگی میں جب تُو اپنا بیٹی ہونے کا فرد نہیں بھائے نہیں آتا ہوگا نہیں کیونکہ تُو سیلپ اور سریف کھانا اور چاٹنا جانتی ہے وہ بھی فری کا اتنی کوئی تُو گھٹیا عورت ہے اور اتنے یہ ویڈیو کب ڈالی ہے کتنی تارک کو یہ ویڈیو اتنے ڈالی ہے 29 کو جبکہ یہ سیلیبریٹ کب کی ہوگی 28 کو اور بڑے کب ہے 4 کو مطلب کہ آیت کا بڑے تو قربان 10 دن پہلے تیہی سیلیبریٹ ہونا شروع ہو گیا مانتے ہیں کہ اگر کہ چلو اس کا بڑے اگر ہوگا بھی آیت کا تو وہ ٹیم پہ بھیجیں گی نا جب بڑے ہوگا تب بھیجیں گی نا یہ 28 تارک کو ہی کیک بھیج دی اس نے جبکہ اس کا بڑے تو 3 یا 4 تارک کو رہتا ہے ایک مہینے کے بعد رہتا ہے نا پورا اور اسی نے بتائی تھی کہ وہی تارک کو اس کا بھی بڑے رہتا ہے ایک مہینے کا فرق ہے تو یہ 28 تارک کو بڑے منایا گیا یہ سمجھ نہیں آیا مطلب وہ اسپیشیل ہے نا بیٹارا تیبا کو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کس طرح سے اس نے تیبا کا بڑے منائی تھی گھر میں اتنے کپڑے ہونے کے باوجود اس نے تیبا کے کپڑے تلکے نہیں چینج کی تھی کیک لانا تو بہت دور کی بات ہے یہ عورت نے اس کے کپڑے تلکے نہیں چینج کی تھی اور آیت کے لیے دیکھو اس کے بچپن کی پچھر بتا رہیے اس کے بچپن کا کھلونہ پھر سب جنہیں تیار ہو کے اس کے کے کٹنگ کیے اتنی اسپیشیل ہے نا پیٹارا یہ ترے پیار کی ناجائز نشانی شرم تجھے پھر بھی نہیں آتی ہے اچھا ہوا کہ ناجائز ہے تو اتنا اسپیشیل اس کو دیتی ہے اسپیشیل سمجھتی ہے جائز ہوتی تو کتنا اسپیشیل سمجھتی سوچو جو جائز ہے اس کو یہ کچھ نہیں سمجھتی ہے اور ناجائز کو سر پر بٹا بٹا کے گھونتی ہے بچوں میں کس طرح سے فرق کرتی ہے پھر بولیں گے تو مرچی لگ جاتی ہے ان کو کہ سچ کیوں بولتے ہو سچ نہ بولو اس گھٹیا عورت کے یہ گھٹیا کام کے اوپر ہے نا پردے ڈالو اس طرح کی ان لوگوں بھی سوچ ہے گھٹیا سوچ جتنے تو لار دکھاتی نا پیٹارا کاش اتنا ہی تو سچ میں اس کے فیوچر کے بارے میں بھی سوچتی جس طرح تنے اس کی پڑھائی لکھائی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بٹھا کے رکھی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو ان کے فیوچر کا کتنا سوچ رہی ہے تھے نا گھٹیا عورت جب تنے دیکھی اچھا ایک بات بتا تنے بیٹی کو ہسپٹل کیوں لے کے گئی اممہ نے ڈنڈا ڈالی ہے سعودی تیز تب تنے ہسپٹل لے کے گئی نا اس کو اس کی اممہ کو نجو نے کون کر کے بڑھتائی نجو نے کون کر کے بولی کہ میں جب رہنے گئی تھی نا تب سے اس کی بیٹی کی طبیعت قراب ہے تب سے اس کا پیڑ سڑا ہوا ہے اور ابھی تلق کے یہ عورت نے ہسپٹل نہیں لے کے گئی ہے تو اممہ نے اس کو سعودی سے ڈنڈا ڈالی ہے تو اس نے بے شرم نے اممہ کے ڈنڈا ڈالنے کی وجہ سے ہسپٹل لے کے گئی ورنہ یہ ہسپٹل نہیں لے کے جا رہی تھی اب مجھے تو اممہ کا پتہ چلا ہے وہ اممہ تھی یا اجاز تھا وہ تو پیٹارہ بتا سکتی ہے اتنی یہ کوئی گھٹیا عورت ہے جتنا پیار جتاتی ہے نا آیت کو لیکن اس کے فیوچر کے لیے اس کے ہیلت کے لیے اس کو کچھ نہیں پڑی ہے اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو اس کے بال کس طرح کے تھے اس کے کپڑے اسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کوئی بکھاران ہے اس طرح سے یہ بچوں کو رکھتی ہے اور بچوں کے نام پہ پہلے ہی بڑھے منانا شروع کہ چلو لوگ فنڈ بھیجیں گے لوگ گفٹ بھیجیں گے گفٹ کے نام پہ یہ عورت کو بلوٹنے ملیں گا لوگوں کو بے وکوب بنانے ملیں گا اس کے لیے پہلے ہی شروع ہو گئی میں اب کٹے ٹیم پہ بھی تیوبہ کی اور اس کی حالت دیکھو اور جو چشمی شایع ہوئے جو کہ اس کا بہت زیادہ پیارہ لاز دولارہ اس کی آنکھوں کا تارہ بنا ہوئے وہ گھٹیا آدمی جو موں اٹھا اٹھا کے آ جاتا ہے اس کی بچوں کو دیکھو گے تو لوگ کچھ سپیشل لگ رہے تھے پڑے لکے گھر کے ساتھ سترے گھر کے لگ رہے تھے اور اس کے دونوں بچے بکھاری لگ رہے تھے لانت ہے پیٹارہ تیرے پر لخدی لانت ہے تو یہ پیتے کمانا بزنس کرنا یہ سارا کچھ چھوڑ تھوڑا سی ٹائم ہے نا اپنے بچوں کو دے دے ان کا خیال رکھ لے ان کو نیلانا دھولانا ان کی طبیعت کا دھیان رکھنا ان کی پڑائی کا دھیان رکھنا یہ کر لے مان جائیں گے ہم لوگ کے تیرے کو بچوں سے بڑی محبت ہے اور تُو بچوں کے لیے کر رہی تھی کیونکہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے یہ بچے کلم کے مرتے آج مر جائے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے تُو اپنی ایاسیوں کے لیے پیسے کماری ہے تُو یوز کر رہی ہے ان بچوں کا کیا سوطن کا کیا ہر چیچ کا تُو یوز کر رہی ہے یہ ہی بچے تھے نا جس کو چھوڑ کے تُو ایجاج کے ساتھ میں بھاگنے والی تھی اس کے ساتھ جا کے گھر بتانے والی تھی تو تیرا دل کتنا ممتہ سے بھرا ہوا ہے نا وہ تو مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے تو یہ تبرے ڈرامے کرنا اور بچہ کٹ کھیلنا بند کر دے پٹارا اچھا پٹارا تُو ایک ٹوئے بتا رہی تھی بول رہی تھی جب آیت کے دات نکل رہے تھے یہ تب کا ٹوئے ہے یہ میں کسی کو نہیں دیتی یہ میں نے سمال کے رکھا ہوا ہے تو ایک بات بتا تیبہ کا اسہ ٹوئے کدھر ہے وہ کہاں پہ تو نے سمال کے رکھی ہے مصطفیٰ کا کہاں ہے کتنی مکار عورت ہے نا پٹارا تُو کتنی جھوٹی ہے کتنا تُو ایجاج کو بلانے کے لیے اس سے پیسے تھگنے کے لیے کتنے ڈرامے کرتی ہے نا اور تُو خود اپنی بچی کو لوگوں کے موہ میں دیتی ہے میں نا جان بجھ کے یہ تب کر کے دکھا کے جہر سی باتیں لوگ سوال تو کریں گے کہ آیت کا سمال کے رکھی ہے تو تیبہ کا کہاں ہے مصطفیٰ کا کہاں ہے پھر لوگ یہی بولیں گے نا کہ وہ ناجائد تیرے پیار کی نشانی ہے اس کے لیے تو اس پہ زیادہ توجہ دیتی ہے اس کے لیے تُو نے اس کو سمال کے رکھی ہے کتنی گھٹیا ماں ہے نا جو اپنی اولاد کو ناجائد بلنے لگاتی ہے لانت ہے تیرے پر تو اسے کتنی بیش ہے رہے ہیں میں نا پتہ رہا مصطفی ہے آیت کو دیکھتے کہ یہ کتنی دلدی بڑی ہو گئی کام بڑی ہو گئی پتہ رہا تو اس کو بڑی ہونے دیکھا رہی ہے اس کے حرکتیں اس کی جو بتمیزیاں ہیں وہ ساری کچھ چیزیں دیکھتے تجھے تب یاد نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہے تو میں بچوں میں تمیز ڈالوں ان کو ساتھ اترا رکھوں مگر اتنی بڑی ہو رہی ہے تو تجھے نہیں لگتا اس کو اسکول جانا چاہیے جو تُنے بولی کہ وہ تو ابھی چھوٹی ہے اس کے لیے میں نے اسکول سے نکال دی اور اب تجھے وہ بڑی دکھنے لگی واہ کیا بات ہے نہیں پتہ رہا کتنا اپنی کنونینس کے حساب سے باتوں کو پلٹی کرتی ہے اور اس کو پوچھ رہی ہے کہ کٹے ٹیم پر تم ہیپی ہو تو تم خوش ہو جیسے خود لے کر آئی ہو کہ ہیپی اور خوش ہے لانتی عورت ویسے پیٹا رکھو اچھا رہا تھا کانٹینٹ مل گیا نہیں ورنہ بیچاری کے پاس میں کانٹینٹ ہی نہیں تھا کیا ہی ویڈیو ڈالتی نا تو بڑی کے بہانے ایک مانگا کے خود ہی کٹ کر کے آیت ہیپی بڑی لکھ کے تھمنیل ڈال کے جس کے اوپر صرف آیت کا ہیپی بڑی لکھی تھی اگر تیبہ آپ لوگ جا کے دیکھو تو اس طرح کا تھمنیل نہیں ہے آیت پیار کی ناجیز نفامی ہے اس کے لئے اس کو سپیشل کریٹ کرتی ہے یہ گھٹیا عورت چلو جو بھی ہو بھلے ہی ناجیز تو ناجیز ہی صحیح لیکن کانٹینٹ تو ملا پیٹارا کو بھلے ہی کچھ بھی ہو اس کی بیٹی کا پیر دکھے یا اس کی بیٹی کا بڑے ہو یا بچوں کا آپریشن ہو یا جو بھی ہو ہر چیز میں کانٹینٹ کیسے بنانا ہے بچوں کو وہ پیٹارا کو بہت اچھے سے آتا ہے باقی بچوں کی حالات دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹارا بچوں کو یوز کرتی ہے آیت کو دیکھ کے طرح تارہ تھا باقی پھر آیت کو اور تیبہ کو کہیں پہ یہ بڑے میں بھیج رہی تھی تیبہ کی فرینڈ کے ادھر اور تیبہ کے آنگ پہ وہی تین سال پرانا ٹریس نجر آیا آیت کے آنگ پہ نوہ تھا لیکن تیبہ کے وہی پرانا گصہ پٹا حالانکہ دیکھو کتنے سارے کپڑے اس نے دکھائی تھی کہ پڑے پڑے چھوٹے ہو گئے اس نے نئی پینائی اس نے نکال دی فیک دوں گی دے دوں گی یہ سب بول گی اس نے پینائیں گی نہیں بھلے ہی فیک دیں گی لیکن تیبہ کو نہیں پینائیں گی آیت کو پینائیں گی آیت کو ہر چیز میں نوے پینائی کود ہر چیز میں نوے کپڑے پینیں گی ڈیلی میں بھی اس کو نوے کپڑے پیننے ہوتے ہیں لیکن جب بات تیبہ کے آتی ہے تو تین سال پرانا پروپ لکھ دی لانت پٹارہ تیری کمائی کے اپر جو بچوں پہ ہی نہیں لگا لیے اب پٹارہ اتنا خوشی خوشی تو دونوں لڑکیوں کو وہاں پہ بیج رہی تھی اس کے بعد میں پھر تجھے بھی پہی پہ ڈراؤپ کر دیا یا تیرے گھر پہ کوئی آیا ہوا تھا ہے نا کینکہ اس کے بعد میں تو پھر مطفح کے ہاتھ میں کیمرہ چلے گیا میں کلے جی نہیں کھاتا ہم بہنوں کو لینے جا رہے ہیں پھر پورے راکھتے میں ویڈیو بنا رہا ہے اور پھر بول رہا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے پارٹی میں اور جب گوچو بول رہا ہے کہ نہیں جانے کا ابھی تم لوگ بچے ہو پھول پارٹی میں نہیں جانے کا ایسی جگہوں پہ نہیں جانے کا تو بول رہا ہے وہ ممہ ڈیسائٹ کریں گی مطلب کہ ہر چیز میں پٹارہ کی ہی چلتی ہے نا تو پھر پٹارہ آکے یہ تب کیوں بولتی ہے تو کہ گوچو یہ نہیں کرنے دیتا گوچو وہ نہیں کرنے دیتا گوچو ہی بہت برا ہے گوچو کے کہنے پہ تو چلتی ہے گوچو کے کہنے پہ تیرا سارا کچھ چلتا ہے جبکہ بچے تبکے بتا رہے ہیں کہ تُو جو اجازت دیں گی تیری پرمیشن سے سارا کچھ ہوتا ہے لانت ہے پٹارہ تیرے پر کتنا جھوڑ بولتی ہے اور تیرے جھوڑ تیرے ہی بچے پکڑ پکڑ کے آوڈینس کو بتاتے ہیں کیا دیکھو ہماری ماں کتنی بڑی جھوٹی ہے پیسے پٹارہ تُو کہاں گائب تھی جب یہ ویڈیو بنا رہا تھا مصطفہ اور وہ بلوگنگ کر رہا تھا اس ٹیم پہ تُو کہاں پہ گائب تھی کیا تُو اپنے روم میں ایاشی کر رہی تھی کسی کے ساتھ میں گلی گلی کر رہی تھی یا کوئی ہوتل میں تُو ایاشی کر رہی تھی تُو تھی کہاں جو تُو نہ تو بلوگنگ کری اور نہ ہی تُو بچوں کو لینے گئی یہی سب چیزوں سے نا پتہ چلتا ہے پٹا رہا کہ تُو ایاش ہو رہت ہے اور تُو ہے نا بیک کیمرہ کیا کام کرتی ہے کیا دھندہ چلاتی ہے اور پیسے تُو اپنی حوض کی بیماری کا ہے نا علاج کرتی ہے لانت تیرے پر چلو بھائی اینڈ میں پھر سے کالا ڈپٹا پین کے بیٹ گئی بلنے لگی تبیت ٹھیک نہیں تھی اس کے دلیے اس کے دن سے بلوگ نہیں بنا پائی اور کام میں اتنا زیادہ مشروف تھی کہ پروپر بلوگنگ ہی نہیں ہو پا رہی تھی آپ دیکھ رہے ہو کبھی کہاں سے کلیپ لے رہی ہوں اب اپنی واپس سے پروپر روٹنگ میں آنا ہے پروپر بلوگنگ کرنی ہے پھر بیچ میں تیبا آیت کی تبیت خراب ہو گئی پھر میں نے سوچی چلو آیت کو ٹائم دیتے مجھے اتنی ہتی آئی جب اس نے بولی نا کہ آیت کو ٹائم دیتے یہ سوچ کے میں بلوگنگ نہیں کی سچ میں مجھے بہت ہتی آئی کیونکہ آیت حالت دیکھ چاہوں گی کہ پٹھارا کا بلکل بھی من نہیں اممہ کو بلانے کا اس کی اممہ کال کرتی ہے پوچھتی ہے کب کی ٹکٹ کروانی ہے کب کی نہیں تو یہ اممہ کو بولتی نہیں ہے کچھ اور ایسے اپنا پڑھلہ جھاڑتی ہے تو اممہ کو سمجھ میں آرہ ہے کہ شاید اس کو اب ضرورت نہیں ہے یہ اممہ کو نہیں بولانا چاہتی ہے اس کے لئے اممہ کبھی ہاں بولتی ہے کبھی نہ بولتی ہے کبھی ہاں بولتی ہے کبھی نہ بولتی ہے تو یہ سارا کچھ اس کا لئے نہیں ہوا ہے کہ یہ پروپر اپنے کام کو یا بچی کو توجہ دے رہی تھی نہیں یہ وہ ہوا ہے کیونکہ اس کی اممہ کی اور اس کی انبن چل رہی ہے آنے کو نہیں آنے کو لے کے ان لوگوں کا کچھ چل رہا ہے اور جو میں نے بتائی نا کہ نجو نے فون کر اس کی اممہ کو بڑکائی اس کے اوپر تھے بھی ان لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے پٹارا نے بلاغ نہیں بنائی دو دن اور جھوٹ بول رہی ہے کہ میری طبیعت کراب ہے کیوں بھائی ہچی کاتی تو ہے موٹی سانڈ سے موکی اور بچی کو ٹیم دی تو دل بلکل بھی نہیں ٹیم دی جھوٹ کم بول جو سچ ہے وہ بتا اور بول رہی ہے اس کا جکم ابھی سوک گیا ہے دوائی لوگ سوک جاتا ہے پھر واپس ویسی ہو جاتا ہے یہ تو کس کو سکھا رہی ہے اممہ کو بول رہی ہے اممہ بتا رہی ہے تو اس طرح کا جھوٹ کیونکہ اممہ نے تجھے ڈنڈا ڈالی ہے نا سوچو کہ اس سے زیادہ اس کی ماں کو اس کے بچوں کی فکر ہے یہ کتنی لا پروا ماں ہے جو اس کی ماں وہاں پہ بیٹھے ڈنڈا ڈال رہی ہے اور یہ اممہ کو سنا رہی ہے بہانہ کر کے کہ میں تو یہاں پہ دوائی لے رہی ہوں وہ بار بار پیر سڑ جاتا ہے کتنی مکار ہے جب پہ اس نے دوائی لی ہی نہیں ہے یہ پہلی بار اس پہلی لے کے گئی اپنی بیٹی کو اور جھوٹ بول رہی ہے کہ میں دوائی لے رہی تھی اور کتنی گندی گلی جھوٹی عورت ہے بول رہی ہے کہ proper time نہیں دے پا رہی ہوں آپ proper video بناؤں گی proper time دوں گی blogging کروں گی اور میں اکیلے گھر کو دیکھنا بچوں کو دیکھنا پھر گھر کی ڈیزائننگ چل ہو ہے کپڑوں کی ڈیزائنگ مطلب یہ بتانا چاہتی ہے جو ڈیم ڈیزائنگ رہے نا وہاں پہ بھی proper time دے رہی ہے گھر بھی دیکھ رہی بچے بھی دیکھ رہی ہے اور یہ بیمار بھی سوچ و بیچاری کتنی مہیند کر رہی ہے جب کی کرتی کچھ نہیں یہ ٹانگ اٹھا کے پورا دن سو بڑے رہتی ہے رات کو آی آش کرتی صرف بتا دیتی ہے کہ مجھے چیز چاہیے مجھے وہ چیز چاہیے اور وہ گھونچوں اور اس کے نوکر لگے رہتے ان سب چیزوں میں اور پھر آکے بتاتی کیا ہے کہ میں سارا کچھ کر رہی تھی ہر جگہ دیماغ لگانا بزنیس کی بات ہے اس میں تیرا بھی دیماغ اور کچھ بھی نہیں لگ رہے سوائے پیسے کے ٹھیک ہے وہ پہ کچھ بھی نہیں لگ رہے سارا لٹا مامون اور کوسر گوچو اور رمضان کا بھائی ان لوگ سب جنہیں مل کے کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں یہ پہ دن جو چھٹی لی تھی تو تُنہیں پھر سے ضائع کروائی ہے جیسے پچھلی بار کروائی تھی اور کسی کو پتا بھی نہ چلا تو ایسا کچھ ہوا ہے یہاں پہ آکے بتانا اب میں پروپر بلوگ کروں گی جہا تیرا مود ایک تین سال میں پروپر بلوگ نہیں کی اب اچھے آجاتے چیک کرنا ان کو نہ لانا دھولانا ان کے کپڑے کھانے کا خیال رکھنا یہ سار کچھ کر کے دکھانا اپنے ویڈیو میں اس کو بولتے ہے پروپر بلوگ گی اور تو بول رہی اب ہم پروپر بلوگ گی کریں گے اوکار دیکھ پہلے اپنی آئی بڑی بڑی پروپر بلوگ کرنے کی تین سال سے تو کریں نہیں اب کریں گی پروپر بلوگ لکھ دی لانت ہے تیرے پر مکار عورت کام کی نا کاج کی دوسما نا 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 کی کئی اور بیزی رہتی ہے میں طبیعت کراب تھی میں اس میں ٹائم دی رہی تھی میں اس میں پہلے بولتی ہے میں آیت کو ٹائم دی پھر بولتی ہے میں بیزنیس کا ٹائم دے رہی تھی میں وہاں پہ سارا کچھ کی میں بولی اب تم لوگ کرتے رہو میں نے سب بتا دی ہوں تو بتائیں گی اور لوگ کرتے رہو کام چور پہلے تو خود سیکھ جا اچھے کپڑے پہنتے کیسے کپڑے پہننا چھئے کیسے نہیں پہننا چھئے تجھے تیرے کپڑوں کا سائن سائن نہیں چلی کپڑوں میں بزنیس کرنے کے لئے اور وہ بھی اپنے دیماغ سے بتانے کے لئے اور وہ یہ بنانا ہے گھر تو اس کا ڈیزائن بتانا تھا مجھے اس میں میں نے دماغ لگائی ارے وہ پٹارہ سارے مطلب وہ جو مین رہتے نا انٹریئر ڈیزائن کرتے جو وہ سب مر گئے یہ موٹی سانڈ بتائیں گی اس کے حساب سے بنائیں گے وہ جو لانتی کردار بد کردار عورت اس سے کو یہ پوچھے کہ ابھی یہ مہا سے آئی ملیشیا ستھائیلین سے اتنا گھوم کے پیسہ لگا کے آئی اس کے بات میں آنے کے بات میں اس نے گھر کو رینیو کروائی اتنے خرچے روچ کے اس کے ہے پھر یہ سارا کچھ کرنا جیسے کہ گھر میں کبھی پودے بیٹھ جو اتنا پیسہ پیٹ آرہ ہے کہ سوال کرنا چیئے یہ گھٹیا عورت ہے کیا گھر کانونی کام کر رہی تی بھی کر رہی تیرے ساتھ کئی لڑکی سپلائے تو نہیں کر رہے مجھے تو کچھ جاتا ہی بڑا اور بیانک کام نظر آرہ رہا خیر جو